حضور نے اشارت فرمایا مجھے پانچ ایسی چیزیں دی گئیں جو میرے سے علاوہ کسی اور کو نہیں دی گئے پہلی چیز جب حضور کسی سے جہاد کے لیے نکلتے مقابلے کے لیے نکلتے تو ایک مہینے کی مسافت پہ ہوتے تو دشمن پہ روپ پیدا ہو جاتا تو یہ حضور کو شان دی گئی ہے دوسری چیز میرے لیے پوری روح زمین مسجد بنائی گئی ہے اور پاک کرنے والی بنائی گئی ہے یہ کسی نبی کی شان نہیں تھی معبد میں جانا پڑتا ہے عبادت کے لیے لیکن حضور نے اس سہنے کائنات میں قدم رکھا دھرتی پاک کر دی گئی اب جہاں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو پوری زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی تیسری چیز اس امت کے لیے یہ خصوصیت ہے کہ مال غنیمت اس امت کے لیے حلال کیا گیا اور چوتھی چیز مجھے شفاعت کا حق دیا گیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جللہ شانہو اپنے محبوب علیہ السلام کو شفاعت کا اذن دیں گے اور حضور شفاعت کریں گے اور جب شفاعت کا دامن کھولیں گے تو بڑے بڑے گناہگار اس دامن میں چھپ جائیں گے عالی حضرت بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے اور پانچویں چیز اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا تو یہ وہ خوبی ہیں جو مجھے عطا کی گئی ہیں حضورت نے فرمایا میرے علاوہ کسی اور کو نہیں عطا کی فرمایا کہ میں اللہ کی ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا ہوں رب نے لکھا ہوا ہے کہ میں آخری نبی ہوں میں خاتم النبیین ہوں یہ کب سے لکھا ہے اللہ اکبر حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت لکھا چالی سال کے ہوئے تب لکھا یا پھر جب حضور کا وسال ہوا تب لکھا کہ اب آپ کے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا کب لکھا جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا جا رہا تھا ان کے لئے مٹی گوندی جا رہی تھی میں اس وقت سے پہلے بھی خاتم النبیین لکھا ہوا فرمایا میں پہلی باتیں تم کو سناوں دعویٰ تو ابراہیم میں ابراہیم کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں انجیل برنباس کے اندر ہے کہ جب حضرت عیسیٰ نے کہا کہ لوگوں میرے بعد جو آنے والا ہے اس کا نام احمد ہوگا تو بشارت دے رہے ہیں کھڑے ہوگے تو ایک ہواری نے کہا بارہ ہواری تھے آپ کے ایک ہواری نے کہا جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا تو سنوہ حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا تو میں ٹھنڈ پڑ جائے گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا افضل ہونے کی بات پوچھتے ہو وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے اگر اس کے نالین کے تسمیں کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے وہ اتنی فضیلتوں کا حامل ہے اگر اس کے نالین کے تسمیں کھولنے کی سعادت مجھے مل جائے تو میں مقدر والا سمجھوں گا اپنے آپ کو اتنی عظمتوں کا حامل ہوگا اللہ اکبر کہا میں وہ ہوں حضور بین فرما رہے ہیں اللہ اکبر یار جب حسن خود ناز پہ آ جائے تو پھر تو اس کے اندازے تکلم نرالے ہوں گے نا تو کہا میں ابراہیم کی دعا ہوں میں عیسیٰ کی بشارت ہوں اگلی بات حضور نے کی ارشاد فرمائی جب میری ماں نے مجھے جنم دیا تھا تو میری ماں نے ایک خواب دیکھا تھا فرمایا میں اس خواب کی تعبیر ہوں اور فرمایا اللہ کہ ہاں میں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب حضرت آدم کا خمیر ابھی تیار ہو رہا تھا تو سب سے پہلے حضور ہیں آئے سب سے آخر میں ہیں یعنی حضور تخلیق میں اول ہیں ظہور میں آخر ہیں اور میاں صاحب بولے نور محمد اسوے لیدہ آدم اجینا ہویا نور محمد اسوے لیدہ آدم اجینا ہویا اول آخر دو میں پاسے اوہو ملک لویا اول آخر دو میں پاسے اوہو ملک لویا اور اکبال کہتا ہے نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی آسین وہی تاہا تو اول بھی وہ ہیں آخر بھی تو اسلِ وجود آمدی یز نخست اول آخر دو میں پاسے اوہو ملک لویا